اگر خیزر عمر زیرو سے ہیرو بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں دوستو سوچئے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو خیزر عمر کے بارے میں پوری ڈیٹیل دینے والا دوستو کس طرح خیزر عمر زیرو سے ہیرو بنا دوستو اس نے اپنے ویڈیوز کے اندر کون کون سی ٹریکس استعمال کی جس کی وجہ سے وہ زیرو سے ہیرو بن گیا اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس کا یوٹیوب چینل منیٹیاز ہوا اور اس کے بعد اب وہ یوٹیوب سے بہت ہی پیسے کمار رہا ہے اور اس نے بہت ساری گاڑیاں لیئے اور اسی طرح پلات سے لیئے اور اس یوٹیوب کے کمائی سے اس نے کافی ساتھ بیزنس سٹارٹ کی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل دینے والا ہوں کہ خیزر عمر کیسے زیرو سے ہیرو بنا دوستو یہ خیزر عمر پہلے ایک موبیل کی دکان پر جوک کرتا تھا اور اس کے ساتھ جو ایک مولوی ہے وہ بٹھے پر مزدوری کرتا تھا دوستو جب یہ جوک کرتا تھا اسی وقت سے اس کو ٹک ٹاک کا بہت شوق تھا اور ٹک ٹاک پر یہ ویلوگ بنا کر ٹک ٹاک پر یہ بھیجتا تھا اس کے بعد دوستو ٹک ٹاک پر ایک اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کی وجہ سے اس کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا اس کے بعد اس نے یوٹیوب پر چینل بنایا اور یوٹیوب کے چینل کو اس نے اس پر پوری کوشش کی اور مہنت کی اس پر اس نے ویڈیو لگانا شروع کی اور جب یوٹیوب پر اس نے چینل بنایا اس کے بعد اس نے پہلے ویلوگ بناتا تھا آکیلے پھر اس کے بعد اس نے ٹیم بنا دی ٹیم بنانے کے بعد اس کا کامیابی کا سفر شروع ہوا ٹیم بنانے سے پہلے بھی اس کے ویوز آتے تھے اور اس کی ویڈیوز پر تھوڑا زیادہ لوگ کومنٹ بھی کرتے تھے لیکن اس کی ویڈیوز میں کوئی خاص ویوز نہیں آتے تھے اس کی وجہ سے اس نے یہ بھی پرشان تھا اس نے ایک ٹیم ترتیب دی جس میں اس نے موزی صاحب اور شاہ زیب اور اسی طرح ایک دو کامران ان لڑکوں کو اس نے ٹیم میں شامل کیا اور ٹیم بنا کر اس نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی وقت گزرتا گیا اس نے یہ محنت کرتا رہا کرتا رہا آخر اس کا چینل مونیٹیز ہوا اکثر ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان ویڈیوز کے اندر جو مجھے ٹرکس ملی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا چینل مونیٹیز دو وجہ سے ہوا ایک یہ ہے کہ دوستو یہ جو بھی ویڈیو بناتا ہے اس کا مواد بہت کمال کا ہوتا ہے مثلا کوئی ویڈیو یہ بنا رہا ہے چوری پر تو اس میں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس طرح آپ کے ساتھ بھی چوری ہو سکتی ہے اس طرح کہیں دوکھا دہی کی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس میں یہ سمجھانے کوش کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح بھی دوکھا فراب ہو سکتا ہے دوستو ایک تو اس کی ویڈیو کا مواد بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا جو میں نے اس کی ویڈیوز کے اندر ٹرکس دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو جب یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اس کے بعد یہ تھمل کے اوپر جو یہ اپنی پکچر لگاتا ہے اور اسی طرح آپ ٹیم کی جو پکچر لگاتا ہے وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی لگاتا ہے مثلا اس پوری ویڈیوز کے اندر جو انہوں نے کوئی کمال درجہ کا کوئی سٹیپ لیا ہوتا ہے ان پکچروں کو وہ آگے لگاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ خود بخود اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ جہاں بھی اس کی تصویر دیکھتے ہیں اس کی ٹیم کی پکچر دیکھتے ہیں خود بخود اس ویڈیوز کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ویڈیوز بڑھ رہے ہیں دوستو اس نے بھی تو آخر محنت کی تھی ایک دو سال میں تو نہیں تین چار سال اس نے محنت کی پھل آخر یہ کام یاب ہوا اگر آپ بھی پرشان ہیں کہ آپ کے ویوز دس بارہ آ رہے ہیں پندرہ بیس پچاس آ رہے ہیں آپ پرشان نہ ہو اس کی وجہ سے چینل کو نہ چھوڑیں ملکہ چینل کے اوپر کام کریں لگے رہیں آخر کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کی بھی ویرال ہوگی اور آپ بھی کامیاب ہوں گے دوستو ہر محنت کا کوئی نہ کوئی پھال ہوتا ہے آج اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت کال ہمیں اس کا پھال ضرور دیں گے ہمیں اس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے چینل کو دوستو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اتحال فرمائیں جزاک اللہ